انسانیت اور جانور میں اگر جو سب سے قریبی جانور جو انسان کے پاس آتا ہے نا مطلب اس کی عقل کے لحاظ سے جو اس کے سب سے قریب تر ہے وہ ہے چمپینزی اس کو چمپس بھی بولتے ہیں چمپینزی کو آپ جتنے سال ٹریننگ دے دیں انسان کے ساتھ ایک تجربہ بھی کیا گیا تھا ایک بچہ تھا اور ایک چمپ تھا اس کا بچہ چمپینزی کا بچہ دونوں کو ایک روم میں رکھا کافی دیر تک تجربہ کرتے رہے کرتے رہے ہفتہ دو ہفتہ بعد میں دیکھا کہ بچہ جو تھا وہ چمپ کی نکل کرنا شروع ہو گیا لیکن چمپ انسان کی نہیں کر سکا تو یہی تو پوائنٹ اثارا ارتقاج اس کو کہتے ہیں evolution یہی ختم کہ اگر چمپ ہماری طرف سے آیا ہو تو پھر چمپ جو ہے وہ اپنے پرانی باتوں کو کیسے بھول گیا یہ چمپ جو ہے وہ کیوں نہیں انسان کو نکل کر پا رہا جبکہ ہم انہی میں سے نکلے ہیں اکورڈنگ ٹو ایتیس الٹا ہوا کہ انسان اس کی طرح بن رہا متہ اس کے اندرز زیادہ انٹیلیجنس ہے کہ وہ انسان بھی ہے اور وہ جانور کی نقل نقالی بھی کر سکتا ہے جانور کی نقالی ایک لیمیٹڈ تھی ثابت کیا ہوا یہی ثابت ہوا کہ یہ evolution جو ہے ارتقاج جو ہے یہ غلط ہے یہ یہ ثابت نہیں ہے یاد رکھئے گا میری بات evolution کی یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایک سے ایک دوسرے سے آئے ہیں دوسرے سے تیسرے سے ہے اس کا جو connection ہے یہ کوئی بھی science آج تک ثابت نہیں کر سکی انسان جو homo sapiens species ہے یہ ایک بالکل جدا گانا species ہے from the beginning آپ کسی کو بھی جوڑ کے دیکھ لیں آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا on the grounds of evidence ارتقاج ساری ایک ساری ایک تھیری ہے یہ ہوا سو یہ ہوا تو یہ ہوا تو وہ ہوا دنیا کی ساری revolution ساری کی ساری تحریکیں انسان کے بیان سے آئی ہیں کبھی کسی چمپ کو دیکھا انسان کو study کرتے ہوئے یہ انسان ہے جو اپنی study کرتا ہے اور چمپ کی بھی study کرتا ہے کیوں یہ اس کو عطا کیا اللہ نے سورہ روم میں اللہ پاک فرماتے ہیں chapter 30 verse 20 اور 21 میں کہ یہ اللہ کے science ہے ومن آیات ہی کہ اس کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چہروں کا الگ لگ ہونا رنگوں کا اور مختلف زبانوں کا یہ تمام اللہ کے معجزات ہیں یہ اصل نکتہ تمام جانوروں کو دیکھنے ہر ایک کی شکل ایک جیسی ہے انسان واحد ایک سے کسی کی ایک شکل نہیں ملتی اور آپ کہتے ہیں بندر سے آئے ہیں آج سارے بندر ایک جیسے دیکھتے ہیں انسان نہیں دیکھ رہا کیوں یہاں سے کون سا ارتقاء ہوا تھا جو آج تک سمجھ ہی نہیں آرہا یہ جتنے بھی ایتھیسٹک لوگ ہیں ان کا یہی ہے بکواس کرتے رہیں گے ان سے اب کبھی ایک سوال پوچھ لیں یہ لنگڑے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ابدا اوریجنز انسان کا کیا ہے کسی کو جواب ہی نہیں آتا آج تک اس چیز کا ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو جب ایسے ہوا تو پھر وہ کیوں نہیں مانتے جو ہمارے رب نے بتایا رب نے بھی تو ایک چیز ہی بتائیے نا جو وہ تمہیں بتاتے تو ارتقاء کی بات کیوں درست ہو جاتی ہے کیوں جی اس میں ایویڈنس ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے سارے سٹیکیولیشن ہے شاید ایسے ہوگا شاید ایسے ہوا تھا شاید ایسے ہوگا لیکن ایویڈنس سولٹ کونکریٹ ایویڈنس مجود نہیں ہے تو ہم نے کیا سبق سی کھا آج کے بیان سے کہ اللہ پاک نے یہ جو طاقت دی ہے نا بیان کرنے کی جس سے ہٹلر کی فائری سپیچی سے ریولوشن آگئے بڑے بڑے علماء کی باتوں سے لوگ بدل گئے نبی پاسسلسلسلسلیم کی جو ہے سپیچی سے انسان جو آج درید دنیا کا بکرس ریولوشن آگیا یہ طاقت انسانوں کو اللہ نے دی ہے جسی ویسے انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کے اندر ایک نفس نفس ڈال دی اللہ نے صحیح اور غلط کو پہچان کرنے کی جو جانور میں موجود نہیں ہے تو آؤ ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہم ان ایتھیسٹ کو بتاؤ کہ انسان کی ابدا کدھر ہے اگر تمہیں نہیں پتا تو یہ جو تم بکواسات کرتے ہو کہ ہم بندر سے آئیں یہ اپنی ساری کہانیاں اپنے پاس رکھو وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين